ہیلو بیٹیفل مومیز امیدہ بلکل ٹھیک تھاک اور خیرد سے ہوں گے اور اپنی لائف کو خوب انجوائے کر رہی ہوں گی آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے پاکستان کے بہت زیادہ مشہور نواز آباد فارمز کے بارے میں تو چلی جل کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے نواز آباد فارمز کی ہسٹری کے بارے میں جان لیتے ہیں انیس سو تر ٹالیس میں شانواز صاحب نے اپنا جو بزنس ہے وہ آگرہ اور دھیلی میں شروع کیا اور پھر پاکستان بننے کے بعد انیس سو تر ٹالیس میں انہوں نے اپنے ہیڈکوارٹر جو ہیں وہ کراچی میں شفٹ کیے اور ایگری کلچر کے جو بڑے نام تھے اور انڈرسٹریز تھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے تعلقات بہت مضبوط کی اور اسی طرح سے ان کا نام جو ہے وہ بہت کامیابی سے جو ہے وہ پیلنا شروع ہو گیا پاکستان میں اور ابھی جو ہے جو نواز آباد فارمز ہیں اور اسے جو اسوسییٹڈ گروپز ہیں وہ جو ہیں وہ بہت پاکستان کے بڑے شہروں میں ہیں جیسے کراچی، ہیدراباد، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹا اور ان کے جو ڈیلرز ہیں وہ انہی بڑے شہروں میں ہیں اور یہاں پہ جو ہیں وہ تین ہزار اور اس سے زیادہ جو ہیں ایمپلائز جو ہیں وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں اور پروفیشنلی بڑے اچھے طریقے سے سارے نظام کو وہ چلا رہے ہیں ان کے ساتھ جو مشہور کمپنیز اور گروپز اسوسییٹڈ ہیں ان میں سے کچھ ہے نواز آباد پرائیوٹ لیمٹیڈ، شانواز انجینرنگ پرائیوٹ لیمٹیڈ، شہتاج شوگر میلز اور ہماری مشہور جو ہے شیزان انٹرنیشنل لیمٹیڈ اور شہتاج ٹیکسٹائل لیمٹیڈ اور سب سے جو مشہور جو ہے وہ ہے نواز آباد فارم جہاں پہ آج ہم جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو اور بتاتی چلوں تو وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا فوڈ پلانٹیشن ہے بہت بڑا ایکریکلچر فارم ہے جو کہ دو ہزار اکر زمین پر پھیلا ہوا ہے اور ہیدراباد کے بالکل نزدیک ہے یہ ٹینڈولا یار خان میں یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے اور یہاں پہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے نا یہاں سے عام کی جو ہے وہ پیداوار کی جاتی ہے اور دوسرے بھی ہیں کچھ یہاں پہ لیچی بھی اگائی جاتی ہے مرود ہیں خجور کے کچھ باغات ہیں اور گریپ فروٹ ہے اور چکو ہے اور عام لے کے درخت بھی یہاں پہ پائے جاتے ہیں تو نواز آباد فارم پانچ کے سب سے پہلا کام یہ تھا کہ ہم لوگوں نے لنچ کرنا تھا بھوک بہت زیادہ لکی ہوئی تھی تو میرپور خاص سے ہم لوگ بریانی لے کے آئے تھے جو کہ بہت زیادہ یہاں سے مشہور اور لزیز ہے اس کے بعد جب ہم نے بریانی کھا لی تو پھر یہ جو پیارے پیارے کچھ یہاں پہ دوست ہیں ان کو جو ہے نا ان کی بھی پارٹی کروانی تھی تو ابھی ان کی پارٹی کروانے کے لیے یہ جو ہے نا آپس میں لڑ رہے ہیں کیونکہ ہڈیاں ان کو چاہیے اور کھانا کھا کے تو پھر ہم لوگ کچھ رہے ہیں وہ فارم جہاں پر ان کی بیلڈنگ بغیرہ شاید دھر بنا ہوا تھا وہ دیکھنے کے لیے گئے اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بنایا ہوا تھا کافی دور ہے یہ ٹنڈولا یار خان میں ہے اور اس کی جو ڈرائیو ہے وہ تقریباً آپ کو آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے میرپور خاص سے یہاں پہنچنے کے لیے مین جو آپ کی روڈ ہے وہاں سے ہی اندر ٹرن کر کے تھوڑا سا اور تھا آگے کوئی پندرہ بیس منٹ کی ڈرائیو اور یہاں پہ ہم لوگ پہنچ کے بڑے فریش یہاں پہ سارا کچھ جو ہے نا وہ لگ رہا تھا درخت وغیرہ لیکن گرمی یہاں پہ بہت زیادہ تھی اور یہاں کے یہ کچھ خوبصورت پھول ہیں دونوں طرف جو ہے نا بڑا اچھا انہوں نے وہ پاکس وغیرہ بنایا تھے اور اس میں کچھ درخت ہیں کچھ پادے تھے بڑا اچھا یہاں پہ یہ بریج بنایا ہوا تھا اور جو سکھے پتے ہیں وہ گیرے ہوئے تھے جو کہ بہ بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے اور شائل کو جو ہے نا وہ سکھے ہوئے پتے اس طرح کے جو براؤن اور ڈرائیو لیپز ہوتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں تو شائل جو ہے نا وہ دیکھ کے بھی اپنے اردگیٹ ان پتوں کو دیکھ کے بڑا ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا اور بڑا خوش ہو رہا تھا سب کچھ بہت اچھا اور لا جواب لگ رہا تھا بس ایک چیز جو تھی نا وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ کری تھی اور وہ تھی گرمی لیکن شائل کو گرم نیرز اگر ہو تو اس کی تو مواجیں لگ جاتی ہیں کیونکہ اسے بہت زیادہ پسند ہے اس طرح سے گھومنا اور شائل صاحب بلکل ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں جھاڑیوں میں جا رہا ہوں یا کام پہ جا رہا ہوں تو بہت مزے سے نا وہ بس ادھر ادھر پھیل رہا تھا اس کے بعد یہ ٹائم تھا کہ ہم نواز آباد فارم جو گاؤں ہیں اس کو وزٹ کر لیں تو ابھی ہم لوگ ادھر ہی جا رہے ہیں اور یہاں پہ بہت ایکسٹرہ ہی زیادہ والے جانور تھے اور ابھی میں آپ کو اپن بن گی تھی اور اس کی سمائل اتنی کیوٹی نا یہ مطلب میں ویڈیو کے شارٹس لے رہی تھی تو یہ میرے ساتھ ساتھ ہی چلتی رہی ہے جتنا ٹائم بھی میں وہاں پہ شارٹس لے رہی تھی تو میں نے بہت زیادہ گاؤں وزٹ کی ہیں لیکن یہ واحد ایسا گاؤں ہے جہاں پہ بہت زیادہ جانور میں نے دیکھے اور یہ کچھ بچے تھے جو بڑے خوش شو رہے تھے ہم لوگوں کو دیکھ کے تو ان کے بھی میں نے شارٹس لیے اور ابھی ہم لوگ ایک گھر میں جا رہے ہیں اور وہاں کہ کچھ شارٹس میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں پہ انہوں نے ہمیں چائے پلائی اور بڑے اچھی تھی خواتین یہ ساری ان کا بھی ابھی یہ جو آ رہی ہے یہ بھی ان کا ایک چھوٹا سا بیبی ہے اور یہ بلکل سیم وہی جس طرح سے میں نے آپ کو پرانی ویڈیوز میں پچھلی ویڈیوز میں دکھایا ہے کہ گھنگھٹ کرتی ہیں اور یہ جو بلکل یہ گدے کا بچہ چار دن کا ہے اور یہ اتنا کیوٹ لگ رہا تھا اور یہاں پہ یہ بڑے اچھے لوگ تھے بڑے ملنسار ان سے میں نے کافی گفتگو کی اور یہ بھی سارے ہیں وہ ہندو کمیونٹی سے ہی بلان کرتے ہیں اور یہ مجھے ایک بڑے اچھی لگ رہی تھی انہوں نے دیکھچیوں کو مٹی لگا کے اس کی لپائی کر کے تو اس طرح سے اس کو درخت پہ جو ہے نا وہ ہینگ کیا ہوا تھا شایل جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہیں ہے یہاں پہ لیکن جو ہے نا وہ بچے ابھی کچھ اتنے فرینک نہیں ہوئے تھے اور پھر تھوڑی دیر ہم گھنٹا آئی تنک وہاں پہ بیٹھے تھے اور اس کے بعد پھر واپ اس مطلب ابھی ہم لوگ کی طرف جائیں گے وہاں پہ تھوڑی دیر جو ہے وہ نہائیں گے تھنڈے پانی کے ساتھ اور پھر جو ہے نا واپسی کا پلان کچھ ہوگا تو واپسی کے کچھ شورٹس لیتے سچ میں میں نے اتنے گاؤں وزٹ کیا لیکن یہ والا گاؤں کچھ ایکسٹر سپیشل اس وجہ سے تھا کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ جانور تھے بہت ہی زیادہ شاید انسانوں سے بھی زیادہ یہاں پہ جانور ہوں گے اس والے گاؤں میں تو شایل کیونکہ پیدل بہت ز گرمی میں کافی ہم لوگ چلے ہیں تو بڑا مشکل لگ رہا تھا تو ماسک نہیں لگایا ہوا تھا یہاں پہ کسی نے بھی ماسک نہیں لگایا ہوا تھا تو میں نے بس پھر عدو بٹے کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا فیس جو ہے وہ کور کیا ہوا تھا یہ جو ہے نا اس کو خالا کہتے ہیں جو اس طرح سے چھوٹی سی یہ بنائی ہوتی ہے نہر ٹائپ اس کو خالا کہتے ہیں یہاں پہ نا کچھ خواہ تین جو ہے وہ بیٹھ کے کپڑے دھو رہی تھی اور ابھی ہم لوگ جو ہے نا وہ بلکل اس کے اوپ نہائیں گے اور کچھ ٹائم جو ہے نا وہ انجوئی کریں گے تو دس پندرہ منٹ جو ہے وہ پیدل چلنے کے بعد فل گرمی میں ہم لوگ جو ہیں وہ تیوول کے پاس پہنچ گئے ہیں اور ہم لوگوں کو دیکھ کے یہاں کے جو لوکل بچے تھے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے تیوول کافی بڑا تھا اور اوپر تک جو ہے نا وہ کھچا کھچ پانی سے وہ بھرتا ہی جا رہا تھا تو سارے جی سیٹو کے بیٹھ گئے ہیں شائل کی نانو جو ہیں وہ شائل کو ابھی ذرا پانی کے ساتھ نا اس کا انٹروڈکشن کراری ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ شائل جو ہے پھر تیوول میں جو ہے وہ نہائے گا بہت مزے سے کیونکہ شائل کو جو ہے نا وہ بہت پسندہ پانی اور پانی میں جو ہے نا وہ انجوائے کرنا نہانا شائل کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو ابھی شائل کے نانا جو ہیں عمر کوٹ والے یہ ابھی شائل کو جو ہے وہ جو ہے نا تھوڑا سا اس کو پانی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا انٹروڈکشن ابھی جاری ہے اور اس کے بعد پھر شائل نہائے گا تو پانی بہت مزے کا تھا تھنڈا اور بلکل صاف تو اتنا مزا آ رہا تھا اور ابھی جو ہے نا وہ کچھ پھول تھے گلاب کے وہ شاید دیکھ کے جو ہے نا وہ بڑا خوش ہو رہا تھا اور شاید کا مجھے لگتا ہے یہ سب سے زیادہ شاید میموریبل ڈے ہوگا عمر کوٹ وزٹ کا عمر کوٹ ٹور جو ہمارا رہا تو یہ ابھی شاید جانا یہ آج پہلا لیسن ہے جو کنانوں دے رہی ہیں سویمنگ کا اور یار سچ میں میں بتاؤں یہ بہت ایک حسین اور یادگرد دن جو ہے نا وہ ٹرپ کر رہا ہے ہمارے بہت زیادہ اچھا تھا یہاں پہ ایک عام لے کے بھی درخت ہیں بہت زیادہ عام کے باغات ہیں اور ظاہری بات ہے یہاں پہ باغات ہیں تو پودوں کو اور درختوں کو پانی دینے کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا اچھا سسٹم جو انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ تھا ٹیوگل تو ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجرائی کیا آئے ہوپ کہ آپ کو بھی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے نا تو آپ نے لازمی 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 مجھے کمنٹس میں بتانے میں اپنے کمنٹس کا ضرور ویٹ کروں گی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اب جانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور پھر نیکس ویڈیو میں ملیں گے ہم ضرور تو نیکس ویڈیو تا خدا حافظ موسیقی